نوائیڈا ساتھی ساتھ ہمارے ساتھ ہیں سنجے کے چڑھا ہے جو کہ لائر ہیں آپ تینوں کا یہ بہت سواگت ہے سنجے کے چڑھا ہے شروعات میں آپ سے کروں گی جس طریقے سے ہم ابھی fit out position کی بات سن رہے ہیں جس طریقے سے تمام ریرا کے نیموں کی ہم بات سن رہے ہیں ایک کے بعد جتنے بھی نیم سامنے آ رہے ہیں وہ صرف اور صرف بائیرز کو پریشان کرنے والے ہیں ہم بائیرز کے لئے نقصان دے ہیں سوال صحیح پوچھا ہے بائیرز نے کہاں چلے گی تھی اتنے دنوں سے آثورٹی دیکھیں جہاں تک fit out position کا سوال ہے جیسے کہ ہماری report میں بھی بتایا گیا fit out position term کوئی بھی law میں ویدت نہیں ہے کہیں پہ بھی اس کا سنگیان نہیں لیا گیا کہیں پہ بھی اس کے بارے میں بتایا نہیں گیا fit out position ایک way out نکالا گیا تھا 2015 میں ایک NGT کا judgment آیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اوکھلا bird century کے پاس کے جتنے flats ہیں ان میں OC یا CC نہیں دے گی authority تو مکام تیار تھے بائیرز کو دینے کے لیے کافی تیاری تھی اس میں تھوڑی سی کمیہ تھی OC اور CC نہیں دیا جا سکتا because of NGT تو اس میں ایک مدھمارگ نکالا گیا کہ OC اور CC جو ہے وہ جب آ جائے گا تھا آ جائے گا دو سال کا period دیا گیا ہے تو اس دوران بائیرز کو rent کے favor میں جانے کے لیے اور builders کے راہرز اب یہ تو تھی background اس کے بیچ میں یہ judgment لیا گیا لیکن اس کا اپیوگ غلط طریقے سے ہونے لگا یہ بنا انہی لوگوں کے لیے تھا انہی لوگوں کے لیے term کا ایجاد ہوا تھا اور ان لوگوں کے لیے جن کے مکان پورے ہو چکے ہیں OC نہیں مل سکتا because of the judgment باقی ساری چیزیں تیار ہیں اب اسی کو بیلڈرز نے دوسرے جہاں پہ مکان تیار ہی نہیں ہے جہاں پہ ابھی لفٹ نہیں لگی ہے جہاں پہ کئی چیزیں کوئی سٹیپکٹ نہیں لیا ہے تمام NOSیز نہیں آئی تو اس میں وہاں پہ پجیشن دینا چروع کر دیا فٹ آؤٹ کے نام پہ تو اس کو روکنا کی آشکتا تھی کیونکہ اگر جب تک کمپلیشن نہیں ہے جب تک کی پروپٹی تیار پونتا نہیں ہے اس میں خامیاں ہی خامیاں ہیں لفٹ نہیں جل رہی ہے فائر NOSی نہیں ہے فائر NOSی نہیں ہے آگ لگنے کا ڈر ہے یہ اسرکشی تھے ان لوگوں کے لیے جو اس درمشی تو آج ہم لگاتر بات کر رہے ہیں سپنا مشکل رہنا مشکل اور اس لیے بھی کیونکہ قریب پچاس ہزار ایسے لوگ ہیں جو لگاتر پردوشن کرنے کی بات کر رہے ہیں لگاتر اپنی تمام سمسیوں کو سرکار کو بتا رہے ہیں آگاہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بیچ کا راستہ نکالا جانا چاہیے فٹ آؤٹ پوزیشن کی جو بات کہی گئی ہے نویڈ آثورٹی کی طرف سے اس سے اور بھی زیادہ پریشانیاں بائیرز کے لیے ہی بڑھیں گی ساتھی آپ کو بتا دے کہ لگاتر لمبے سمیہ سے روڑوں پر اتر کر پردوشن کیا جا رہا ہے اپنی آواز پردار منتری سے لے کر مکھے منتری تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کوشش صرف یہ کہ لگاتر جو ایمائی ان کی طرف سے دی جا رہی ہے جو رنٹ ان کی طرف سے دیا جا رہا ہے کم سے کم اس کا دھیان رکھتے ہوئے ان کے بارے میں سوچتے ہوئے انہیں ان کے سپنوں کا گھر مل جائے سوال یہ بھی ہے یہاں پر سنجھے جی جس طرح سے لگاتر ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ارون چیٹلی کے بیان کو بھی ہم دیکھیں جس میں انہوں نے چاہیے اگر پیسے دیئے ہیں تو اگر ہم بینکس کی بات کریں گے ان کے دھیر سارے ڈیوز ہیں جو پوری کی پوری سمپتیوں پر قبضہ کرنے کی بات کرتے ہیں نویڈا آثورٹی کی ہم حالت دیکھ رہے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہمارے بھی بہت سارے پیسے رکے ہوئے ہیں ہماری پیمنٹس کلیر نہیں ہوئی ہیں نویڈا آثورٹی سے بھی تو سوال ہونا چاہیے کہ آپ اتنے لمبے سمیں تک کہاں خوئے ہوئے تھے اتنے لمبے سمیں تک آپ نے کیوں نہیں پوچھا پیسے کے بارے میں اور نہ سمپتی پر قبضہ کرنے کی بات گئی آپ نے بہت ہی ایک اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے یہاں پہ اس کو میں بتانا چاہوں گا کہ ایکاؤنٹیبیلٹی ایکاؤنٹیبیلٹی یہاں پہ نشجت کرنی پڑے گی کہ اگر آپ نے لیٹسے 2009 میں کسی کو پلوٹ الارٹ کیا ہے اور 2010 تک اس کی پیمنٹ ہونی تھی آج ہم لوگ 2017 میں بیٹھے ہیں کس کی ایکاؤنٹیبیلٹی ہے کون سا آفیسر ہے اور اس کے خلاف کیا ایکشن لیا جا رہا ہے یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیس طرح کہ یہاں پہ پرمان مل رہے ہیں جیس طرح کہ ہمارے سامنے ساکشے آ رہے ہیں ایویڈنسز آ رہے ہیں کہ پیسے نہیں دیئے گئے ہیں اور عام رپالی میں بتایا گیا کہ دس پرتیشت سے پیمنٹ کی گئی ہے تو ان پریپیکش میں یہ تو اپنے آپ میں ایک سکیم ہے اور ایسے سکیم کے لیے بہت ہی آوشک ہے کہ سخت سے سخت قدم اٹھائے جائیں ان جو بھی ادھکاری ہیں ان کو ان کی جو ایکاؤنٹیبیلٹی کو تیہ کیا جائے یہ تو نہیں جو بائیرز کہہ رہے ہیں کہ پوری طرح سے ملیوچلی بھگت ہے اس پہ کمیٹی ہونی چاہیے اس پہ جانچ ہونی چاہیے کہ یہاں پہ تمام لوگ ملے ہوئے ہیں دیکھیں نا آپ یہ دیکھیں بینک سے پیمنٹ ہو جاتی ہے جبکہ یہ پروجیکٹ کنسٹرکشن لنکٹ ہے پانچویں منجل بنی ہے تیسویں منجل تک کے پیسے چلے گئے ہیں تو یہ ملے ہی جولی بات نہیں ہے تو کیا ہے یہ چیزیں بڑے سپسٹ روپ سے اور بڑے سٹریٹ فارورڈ طریقے سے ہم کو ایک ہی بندو پر لے کے جاتی ہیں اور وہ بندو ہے کہ یہاں پہ نشیت طور پہ کوئی نہ کوئی دھاندلی ہوئی ہے کوئی نہ کوئی گڑڑڑی ہوئی ہے جہاں پہ کی نہ کیول ایک بلڈر انوالو ہے بلکہ اتھارٹیز بھی انوالو ہیں بینکس بھی انوالو ہیں اور اس کا سارے کا جو جو کشت ہے وہ آج ہمارے بلڈر تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح کے حالات ہیں اور کس طریقے سے لوگ لگاتر پردشن کر رہے ہیں لگاتر مانگ کر رہے ہیں کہ ان کے پیسے واپس ملیں یا پھر انہیں گھر دے دیے جائیں ہمارے ساتھ ہمارے سبھی خاص ممان جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ لائر بھی ہیں سواگت ہے ساتھ ہمارے ساتھ سنجے لگاتا جڑے ہوئے ہیں جو کہ لائر ہیں سنجے جی کچھ ہو سکتا ہے جو ابھی ہم نے سنا جے پی انفراتیک کا امید باندھ سکتے ہیں کہ شاید پیسے واپس ملیں یا پھر ایک اور شگوفہ شگوفہ بلکل نہیں ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جو ایک اپوائنٹ کی ہوئی اتھارٹی ہیں انہوں نے جو انسولوینسی ریزولوشن پروفیشنل جو ہیں ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے انو جین ان کا نام ہے ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے انہوں کو دو سو چالیس دن کا سمیہ دیا گیا ہے اس کے اندر انہوں نے سارے جو ڈاٹا ہے اس کو تیار اکھٹا کرنا ہے سارے بیلڈرز کو فارم سی جیسا کی ابھی بتایا گیا وہ اپنا ساری بائرز کو فارم سی بھر کے اس ای میل آئی ڈی پر بھیز دینا چاہیے بینکس کی کتنی پیسے دینے ہیں اور اس کے علاوہ کونفرانشل جو کریڈیٹرز ہیں وہ سب سے بھی اپلیکیشنیں مگائی گئی ہیں اس سب کے بعد جو سب سے بڑا اوبجیکٹیو ہوگا یہاں پہ اس ساری رقم کو ایک مشت طریقے سے دیکھا جائے گا کہ کتنا روپیہ ہے اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کتنا کام ہو چکا ہے پروجیکٹس آگے بڑھ چکے ہیں اس کے بعد فنانشل وائیبیلٹی نکالی جائے گی کہ ویدر اس جو اب اس وقت پیسہ ہے اس پیسے کے ساتھ باقی پورے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر کے بائیرز کو دینے میں فنانشل وائیبیلٹی ہے کے نہیں ہے اور پورا پریاس کیا جائے گا جیسا کہ کہا گیا ججمنٹ میں پورا پریاس کیا جائے گا کہ بائیرز کے ہیتوں کی رکشہ کی جائے اور بائیرز کو اگر وہ پروجیکٹ پورے ہو سکتے ہیں تو ان کو پورا کر کے دیا جائے اور اگر پورے نہیں ہوتے ہیں تو اس کے بعد سیکنڈ سٹپ ہے کہ اگر فنانشل وائیبیلٹی بلکل نہیں ہے تب یہاں پہ بڑا ایک سندے کا جو پرشن ہے جہاں پہ بائیرز کو بار بار چنتہ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ سیکیورڈ کریڈٹرز نہیں ہیں بائیرز بائیرز نہیں ہیں پہلے جو سارا پیسہ ہی کھٹا ہوا اس میں پہلی جو کھے پیسے کی وہ بینکوں کو جائے گی فنانشل کریڈٹرز کو جائے گی یہاں پہ جو ایک بہت بڑی مانگ اٹھ رہی ہے بائیرز کے دوارا وہ مانگ ہے تو لگاتا ہے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آخر بینکس کتنی آسانی سے لون کیوں دے رہے تھے اگر انہیں پتا ہے کہ بلڈر ٹھیک سے کامی نہیں کر رہا ہے تو لون کی سادھار پر دے دیا گیا سوال یہ بھی پوچھے جا رہے ہیں کہ نوائیڈ آ آثورٹی تھی کہاں کیونکہ ایک جو کالر ہمارے جوڑی انہوں نے کہا کہ دوہزار پندر سے لگاتا ہے جو میل آمرپالی کو کر رہی ہیں وہی سی سی وہ نوائیڈ آثورٹی کو بھی کر رہی ہیں لگاتا ہے چکر لگائے جا رہی ہیں لیکن کوئی سننے والا نہیں اور اسی لئے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا گھوٹا لائے ملی جلی سانٹھ گھاٹ ہے پوری کی طرح سے اندر سے سب لوگ ملے ہوئے ایسا پرتیت ہوتا ہے جیسا کی ابھی ان محلہ نے بھی کہا کہ جب لون لینے گئی تو انہوں نے کہا پروپٹی تو ہے ہی نہیں کیا چیز آپ رکھ رہے ہیں کیونکہ نہ سی سی ہے نہ او سی ہے بلکہ ابھی تو کمپلیشن بھی نہیں کوئی کسی بھی ترکار تیاری بھی نہیں ہوئی ہے وہاں پہ کیا کنسٹرکشن ہو رہا یہ بھی نہیں ہے آپ نے تب لون دے دیا پہلی چیز دوسری چیز جو لون ہے وہ کنسٹرکشن لنکڈ ہے جہاں تک کہ ہماری رپورٹ پہ بھی بتایا کہ پانچویں منجل پہ تک کا کنسٹرکشن ہوا اور بائیسویں منجل کا گھر ہے جس بیکتی کو ملنا ہے وہ اس کو جو اللہ ٹیڈ ہے وہ بائیسویں منجل کا گھر ہے اور پانچویں منجل تک ہی بنا ہے اور اس میں نائنٹی پائی پرسنٹ جا چکے اندازہ لگائے لون اماؤن پورا جا چکا ہے لون کی کشتیں پوری جا رہی ہیں نوائیڈا آٹھورٹی کو یہاں جیسا کہ بتایا گیا صرف دس پتیشت پیسے دیئے گئے کیوں نہیں نوائیڈا آٹھورٹی کے جو وقتی ہیں جو اس کے کنسرن آفیسر ہیں انہوں نے کیوں نہیں اس تیہ سیما کے اندر تیہ لیمٹ کے اندر پیسے کی ڈیمان سلیشن ہو سکتا ہے جو ارون جیٹی کے بیانے اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ سیمپٹائز مت کریے صاحب آپ دیکھئے کنسرن آسکتے ہیں میں میرا تھوڑا سا ماننا تھوڑا بھنہ ہے میرا ماننا ہے کہ law will take its own course law کے دوارہ ہی کیا جا سکتا ہے میں ان چاروں جو ڈیمانڈ ہیں ان پہ ایک ایک لائن بتا سکتا ہوں کہ law کیا ہے law اس میں کیا ہے جیسے کہ پہلی ان کی ڈیمانڈ ہے کہ جو بھی اتھکاری گھن ہیں اور جو آمرپالی بیلڈر کے یا اور بیلڈر کے جو ڈیریکٹرز وغیرہ ان کو آرسٹ کر دیا جائے ایسا سوطہ نہیں ہو سکتا قانون میں ایک ف آئی آر ہوگی اس کی تحقیقات ہوگی تو یہ پروسس ہے it is a law of land آپ جا کے ابرپٹلی کسی کو آرسٹ نہیں کر سکتے لیکن سنجا جی جب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ہیں جی پی کے انگیز تو کہے بار ف آئی آر کرانے کی بھی کوشش کی ف آئی آر درج تک نہیں کی گئے جب ف آئی آر ہی درج نہیں ہو سکتی تو آرسٹ کی بات تو دور ہے یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ انہی کا وہاں پہ پریشہ رہتھانے کے اندر اسی لیے اسی لیے آپ کی جو مانگ ہے وہ سرکار کے آگے ہے سرکار سے آگے تو on its own اپنے اون موشن سے ف آئی آر کروا سکتی ہے یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ پہلی چیز جو بتایا ف آئی ایک ہر چیز کا طریقہ ہے سوطہ جا کے کوئی ایک دم آرسٹ نہیں کر لے گا مجھے وائنڈ اپ کرنا ہوگا شوکو لیکن جاتے جاتے امید ہم یہی کر رہے ہیں کہ اکاؤنٹبیلٹی کم سے کم تیہ ہونی چاہیے اور جو جو لوگ ان تمام چیزوں میں شامل ہیں اور اسے بڑا گھوٹالا مانا جانا چاہیے کیونکہ بڑا سکیم ہوا ہے تو ان کے خلاف کڑے سے کڑے قدم اٹھائے جائیں کڑے سے کڑے کاروائی کی جائے جس سے کہ آگے بھی باقی کے بلڈرز کے لیے میسج رہے اور کم سے کم پوری زندگی کی کمائی کو اس طرح سے فلیٹس میں لگانے والے لوگ اس طرح سے پریشان نظر نہ آئے اسی کے ساتھ اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہے